جیسری شام کلی کو رنگ ملا فولوں کو نکھار ملا بڑا خوش نصیب ہو کہ مجھے شام کا دربار ملا اور یہاں پر آپ آئیے کہ یہاں بہت سندر شام کا دربار لگا ہوا ہے یہاں پر ایک بہت سندر شام کا مندر بنا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں یہاں پر دو مندیر ہے یہاں کے ایک پریدرش میں آپ کے سامنے سب سے پہلے کتھن کرتا ہوں بتاتا ہوں کہ یہ مہاراستر کے اندر اکولا نام کا جو شہر ہے اس شہر میں اکولا سے شیگا ہو جانے والے راستے پر جو پورنا ندی ہے جو مورنا ندی ہے اس ندی کے تٹ پر بنا ہوا یہ ایک بہت سندر مندیر یہاں پر ہے یہاں پر دو مندیروں کا سموہ ہے ایک ہے بابا شام کا مندیر اور ایک ہے بابا رامدیو کا مندیر رامدیو بابا اور شام بابا یہ دونوں مندیر ایک ہی پرانگن میں بنائے ہوئے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک بھویا پرویشتوار ہے گیٹ بنا ہوا ہے اب ہم گیٹ سے اندر چلتے ہیں مندیر کے پرانگن میں چلتے ہیں یہ دیکھئے کہ میرے سیدھے ہاتھ پر آپ دیکھو گے تو یہاں پر یہ جو اکولا سی شیگاؤ جانے والی سڑک ہے اکولا شہر کے اندر یہ مندیر بنا ہوا ہے اور سامنے بہت بڑا کھلا میدان ہے اس کھلے میدان پر کئی بار فنکشن ہوتے ہیں ایکزیبیشنز لگتے ہیں رامدیو بابا کا جو جمعہ ہوتا ہے وہ جمعہ یہاں پر ہوتا ہے شام بابا کا دربار یہاں لگتا ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں اندر ایسا دیکھو تو کہا جاتا ہے رامدیو پیر جو ہے وہ شام بابا کے ہی عوطار مانے جاتے ہیں کیونکہ راجستان میں جیسے بولا جاتا ہے کہ ساتو جاتی جو ہے وہ رامدیو پیر کو پوچھتی ہے آئیے ابھی ہم چلتے ہیں رامدیو بابا کے مندر میں شام سہارے کے مندر میں تو سب سے پہلے بابا رامدیو کے لیے میں کہتا ہوں کہ بابا میں تیرے رحمتوں کے سہارے چلتا ہوں کہ بابا میں تمہارے رحمتوں کے سہارے چلتا ہوں اور تیرا نام ہی لے کر آگے بڑھتا ہوں کہ بابا تم اس سے نظر نہ فیرنا کبھی ایک تو ہی ہے جس کے سہارے میں چلتا ہوں آئیے اب ہم بڑھتے ہیں رامدیو بابا کے مندر میں شام سہارے کے مندر میں ایک بہت سندر مندر یہاں بنا ہوا ہے ایک سندر پرانگن یہاں پر ہے اور اس مندر کی ایک وشیشتہ یہ ہے کہ یہاں پر پورا پخشن دشاہ کے اور بنا ہوا اگر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں تو شام کے سمئے سوریاست کی ساری کرنے سیدھی سیدھی بابا شام کے مخمندل پر آتی ہے بابا شام کے مخمندل تک پہنچتی ہے وعنو سویم سورج بھگوان بابا شام کے ان چرنوں کو چھونے کے لیے آئے ہیں انہیں پرنام کرنے کے لیے آئے ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے اور ساورے کے دربار میں کھڑے ہو کر صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ سپنوں کی منزل پاس نہیں ہوتی کہ سپنوں کی منزل پاس نہیں ہوتی زندگی ہر پل اداس نہیں ہوتی کہ سپنوں کی منزل پاس نہیں ہوتی زندگی ہر پل اداس نہیں ہوتی اور ساورے پر یقین رکھنا میرے دوست کہ ساورے پر یقین رکھنا میرے دوست کبھی کبھی وہ بھی مل جاتی ہے جس کی کبھی آس نہیں ہوتی اور بھگوان شام کے پاس شام ساورے کے پاس ہارے کے سہارے کے پاس وہ ہر چیز ملتی ہے جس کے ہم کبھی آس نہیں کرتے ہیں کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں آپ جو مانگو وہ شام ساورے کے پاس مل جاتا ہے جیسی شام جائے بابا کی اکولا کا بھویے دیویے مندر بابا رام دیو جی کا بابا کھٹو شام جی کا گیتہ نگر بائی پاس پہ بنا ہوا ہے یہ مندر اگرے وال مہشوری سماج ایوان اینے سماجوں سے مل کر کے جوڑ کر کے بنا ہوا ہے اس میں سبھی پرکاہ سبھی سماج کے لوگ جو ہے ٹرشٹی ہے ابھی ورطمان میں شری رمیش چندری جی ٹیکڑی وال یہ مندر کی ترشٹی ہے اور ستیج جی گوین کا اوم بابو جی گوین کا کمل جی گوین اگرہ وال یہ سب مل کر کے مندر کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور کافی اچھے روپ سے مندر کو سمال کر رکھتے ہیں میں مندر کا مکھی پجاری پنڈیت ہیمن کے لادشت جیسی شام جائے بابا کی مجھے اس کے بارے میں کہ جیسا شام سہارے کا تو بہت بڑا مہتمہ ہے کہہ کہا جاتا ہے کہ اس کے دانی ہے سہارے کے سہارے ہیں تو سال بھر میں ایسے کون کون سے ان کے پروگرام ہوتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں کھوڑا سا بتائیے تو سب کو پتا چلے بابا کا جنموسو جو ہوتا ہے وہ کارتک کی اکدشی کو شکل پکش کی اکدشی کو بابا کا جنموسو منائے جاتا ہے بابا کا جو شیش تھا وہ شکل پکش کی اکدشی کے دن کونڈے سے نکالا گیا تھا اور بابا کی ستاپ نہ ہوئی تھی اور فاغن ماس کے جو اکدشی ہوتی ہے شکل پکش کی اس دن بابا کا پاٹ اسو منائے جاتا ہے اس دن بابا کی پرتشتہ ہوئی تھی اور اس کو لکی میلے کے نام سے بابا کا اسو منائے جاتا ہے جیسے کھاٹو میں منائے جاتا ہے اسی پرکار اکھولا کے اندر میں بھی منائے جاتا ہے اسی پرکار کی یہ سال بھر جو پروگرام ہم کرتے ہیں تو اس پروگرام کے لیے سوہم بابا ہے تو وہاں تو کوئی اس کا یہ نہیں ہے لیکن اس کا یوگدان جو آم جنتا کی طرف سے بھکتوں کے طرف سے آتا ہے بابا کی جو سی وائے ہوتی ہے وہ سبھی لوگوں سے علی ایک پرکار سے جیسے بنایا ہے جیسے کوئی بھجن کا عزمان ہوتا ہے کوئی بھوجن کا عزمان ہوتا ہے ہے کوئی شنگار کا عزمان ہوتا ہے بابا کا جو شنگار ہوتا ہے پرتی ماں کا اس کے اندر ہے جو ہے بگت ہیں وہ سب انیک پرکار کے بگت آتے ہیں اور سب لوگ مل کر کے بابا کا شنگار کرتے ہیں ایک ادشی کے دن ایسا نہیں کہ بھئی ایک ہی روپ میں شنگار ہوتا ہے سب لوگ بھگت سے لے کر کے جس کی شکٹی ہے ایتا شکٹی جو بھی ہے ایتا شکٹی انہوں سار بابا کا شنگار کیا جاتا ہے بھویو کلکتہ سے شنگار بلائے جاتا ہے بابا کا اور بابا کا ہر ایک ادشی کو شنگار ہوتا ہے پنڈی جی اور ایک چیز پوچھتا ہے کہ میں جب اس پرانگن میں آیا شنگار ہوتا ہے تو سیدھے ہاتھ پر سامنے کے طرح بھکت کونج بھی دیکھا دے رہا ہے تو یہاں یہاں پر نیواز کے بھی بیوستہ ہے جی بھکت کونج کے اندر میں رہنے کی بیوستہ ہے مندر دورہ جو بھی بھگت بہرگاو سے آتے ہیں جی ان کے رکھنے کی بیوستہ ہے وہ سمیں بعد میں ایسا ہے کہ ان کی بھوجن کی بیوستہ بھی مندر کریں گا لیکن ابھی سمیں کرونا کال کے تیاران سے بھی سب چیزوں کو بند کر دیا گیا تھا سب اسی بھرگنے کی بھوستہ مندر کرواتی ہیں یہاں پہ بھاہرگاو کیا تھا اور کسی پرکار کا کوئی مندر سے ڈیلیٹیڈ کارکرم ہو یہ بندارہ پرشادی ہوئی ہے تو اس میں بھی بھگت لوگوں کو دیا جاتا ہے مندر کا پرانگنے یہ ایک مشیش ہے میں آپ سبلیوں کو کو اس ویڈیو کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں کہ باہر سے جو بھی یاتری ہے باہر سے جو بھی بھکت ہے وہ یہاں پر ایک بھویا بھکت کنچ بنا ہوا ہے کہ جہاں پر کمرے ہے اور آپ یہاں پر اسلام کر سکتے ہو نواز کر سکتے ہو اور اس سندر مندر میں آپ کا کچھ پل بکائیے کچھ سمیہ بکائیے اور بابا شام کے پاس رامدیو بابا کے پاس میں آپ یہاں آئیے اور آپ کو بہت آمند آئے گا پسند ہو جائے بابا کی آئیے چلتے ہیں جائے بابیری کے پاس بابا رامدیو کے پاس اور ایک بہت سندر وندیر ایک بہت سندر ان کا یہاں پر من بہتے والا ان کا آشیرواد مہروپ کرونا مہروپ کے ساتھ بہت سندر یہاں پر ایک ایسا لگتا ہے کہ سوائم ساکشا بابا رامدیو یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں گے ہم بابا رامدیو جی ہے لیلے گھوڑے پہ ساوار ہے اس کے بعد میں لاشا بھائی ہے سگنا بھائی ہے اور بھانو بھائی ہے سامنے بابا رامدیو کے چرن کمل یہاں پر رکھے ہوئے ہیں چرن پادو کا یہاں رکھے ہوئی ہے بہت سندر روح اور یہاں پر انجینی پتر ہنمان جی جو ہے ہر جگہ رکھشا کرنے کے لیے رکھے والے رہتے ہیں وہ ہر جگہ ویراجی تیسی لے رہتے ہیں کہ جو بھی پربو ہے ان کی رکھشا کرنے کے لیے بھگوان سوائم ہر پل اپستیت رہتے ہیں اس لئے ہنمان جی کا مندر ہر جگہ ہمیں ملتا ہی ملتا ہے مگر آسو مارا باپ چی پدھاریا گھر اجمل افتار لیو لاشا بائی سگنا بائی کرے ہر کی آرطی ہر جیو باٹی چوار ڈولے بے کنٹھا میرا مہو اے تھاری آرطی گنگارے جمونہ بہرے سر سوٹی گنگارے جمونہ بہرے سر سوٹی رام دے و بابا ستان کرے لاشا بائی سگنا بہ کرے ہر کی آرطی ہر جیو باٹی چوار ڈولے بے کنٹھا می بابا ہوئے تھاری بینارے تندھورا دنیرے نوبت باجے بینارے تندھورا دنیرے نوبت باجے جھالر ریجن کار پڑے لاشا بائی سگنا بائی کرے ہر کی آرطی ہر جیو باٹی چوار ڈولے وے کنٹھا میرا ماں ہوئے تھاری آرطی دیر تمی ٹھائی ہری رے چڑے رے چورمو دیر تمی ٹائی ہر رے چڑے چورمو دھو پوری مہ کار اوڑے لاشا بائی سگنا بہ کرے ہر کی آرطی ہر جیو باٹی چوار ڈولے وے کنٹھا میرا ماں ہوئے تھاری آرطی اپنا رامدے بابا کو مونستان رونیچا ما راجستان ما ما ونیسو اکاتر سا رامدے بابا کو جمع جاگران کرو جب جمع جاگران کرتا کرتا بھگوان کا دیا سا مانا سو بہت کچھ پرچے ملیا اور سبھی لوگان پرچے ملیڑا چو آیا دس بارہ سال پلی مانا کلپن آئی مہارا جو ٹرسٹی ہے دس پرنا جنا کہ بھائی اٹا ایک بھویا مندی نیرمان ہونا تو بھگوان کی دیا سا جب ستاپنا کری یا جگہ لیتی میں چوپن لاکھما جن ماری اچھے گونتی بھائی اچھو بڑو بھگو مندیر بنو گو کرکا لیکن دان داتا مل گا ایک سا ایک اور بابا کی کرپا بابا کی کرپا ابھی تو کریو بھی نا چار ساو چار کرو روپے لگیا دونوں مندیر مہارا بھٹا سبا گروہ بھٹا سبا گروہ مہارا بھٹا پندرہ روم بھی باندیا وہ یاتری آو یا دھرماتمہ لوگ آوا سادو سانتھ دو بانہ ربا کے لیے پندرہ روم بھی بھوستہ سب ناو بھوستہ اب کھانو پھینو تو حال بھوستہ ہوئی کونی ہو جا ہوگی دیرہ دیرہ بھا بھی ماری بھی اچھے ہیں کہ کوئی مہاراہ لوگ آوا تو بانہ خوابہ پیپا کی بھوستہ کرنے کرپاڑو بھا بھا ہی ہے اب جو بھی اچھے ہیں بھگوان کی دیا سو جا ہوگا آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ جیسا بھی بتائیں پندیچی نے بھی بتائیں کہ یہاں پر مہاپرشاد کا بھی ایک یگیا ہم جسے یگیا کہیں گے کہ مہاپرشاد کا یگیا بھی چلانے ان لوگوں نے کیا ہوئی یہاں پر کمرے بنے ہوئے ہیں کہ باہر سے جو بھی یاتری یا بھکت یہاں آتے ہیں تو ان کے نیواز کی بھوستہ یہاں کی جاتی ہے اگر یہ شلک ہے کہ اس کے لئے کوئی شلک نہیں لیا جاتا ہے اور مہاپرشاد کا بھی مہاپرشاد کا بھی آیوجہ نیاں پر ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک بہت سندر بندیر ہے اور میرے ساتھ میں یہ مہانو بہت کھڑے ہیں دونوں میں آپ کو بہت بہت پرنام کرتا ہوں نہیں نہیں پرنام کیا کہا یوگا ہے میں دونوں جانا تو ساتھ میں ایک لیا ہے باب جی میروں آج جلم دین آرے بابا بابا کا درشن کرکا دونوں ساتھ میں یہ بڑی بات ہے یہ آج رمیز جی کا جنم دین ہے اپلکش پر آج بابا اور حمدیول کے سامنے بابا کے سامنے ہم سب لوگوں کی یہاں پر ملاقات ہوئے ہیں بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے ملکتا ہے